معلوماتی فیک ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید دوستو گزشتہ دنوں پیش آنے والے موٹروے کے واقعے نے جہاں پولیس کی قرد کردگی کا پول تو کھول دیا ہے وہیں اس کے بعد پولیس کے روئیے نے معاملات کو اور گھمبیر بنا دیا ہے موٹروے پر پیش آنے والے واقعے کے بعد جہاں ایک طرف مجرموں کا سریعام پھانسی دینے کا مطالبہ زور پکڑ چکا ہے وہیں دوسری جانب حکومتی سطح پر بھی زیادتی کیسز سے متعلق حکومتی قرارداد لانے کے لیے کوششیں اب شروع ہو چکی ہیں موجودہ تازہ ترین تفصیلات کے مطابق پولیس نے شروعات میں کھوجیوں کی مدد سے ساتھ کے قریب افراد کو اس کیس میں حراست میں لیا تھا لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ستر کے قریب لوگوں کو پولیس شاملے تفتیش کر چکی ہے مزید تفصیلات پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل معلوماتی فیک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں پولیس کے ایس ایس پی زیشان اسکر کے مطابق ستر کے قریب افراد کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے جن میں زیادہ تر لوگ وہیں اردگرد کے رہائشی ہیں اور ان میں سے کئی افراد کے کریمنل ریکارڈز بھی پولیس کے پاس موجود ہے ان گرفتار افراد میں سے کئی لوگوں نے حیران کن انکشافات بھی کیے ہیں ایس ایس پی زیشان کا مزید کہنا تھا کہ یہ چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ ملزمان اس وردات کو سر انجام دینے کے لیے پیدل ہی آئے تھے کیونکہ جائے وکوا سے کسی قسم کی بھی گاڑی یا بائک کے شواہد نہیں ملے اب کھوجیوں کی مدد سے فوٹ پرنٹس کے ذریعے ملزمان تک پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں لیکن یہاں ایک چیز قابل ذکر ہے کہ اس سارے معاملے پر پولیس کا رویہ انتہائی میوس کن رہا ہے کیونکہ اس واقعے سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ موٹروے پر موجود ہلپ لائنز پر کال کرنے کے بعد بھی اس خاتون کو کوئی بھی مدد فرام نہیں کی گئی اور اس کے بعد سی سی پیو لاہور عمر شیخ کا بیان بھی انتہائی شرمناک ہے اس واقعے کے بعد پجائے اس کی تحقیقات کی جائیں سی سی پیو صاحب الٹائی صورت کو ہی قسروعات ٹھہراتے رہے ان کا کہنا تھا کہ ان خاتون کو موٹروے سے اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے تھا جس کے بعد عوام کی طرف سے ان کے خلاف سخت ترین ردی عمل آیا ہے اور ان کے استیفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے صرف عوام ہی نہیں بلکہ حکومتی نمائندوں نے بھی ان کے اس پیان کو شرمناک قرار دیا ہے پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اس سب صورتحال میں یہ تو واضح ہے کہ اس طرح کی کیسز کے خلاف جب تک کوئی سخت ترین اقدمات نہیں اٹھائے جاتے ان کو روکا نہیں جا سکتا لہٰذا ہماری بھی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ایسے مجرموں کو سرعام پھانسی دینی چاہیے آپ اگر اس سے متفق ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مجرموں کو جلد از جلد کیفرے کردار تک پنچایا جا سکے